موسکار آپ سبھی کا سواگت ہے نیوز بلاسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں حودی پبافلہ خبروں کی طرف آگے بڑھتے ہیں ریپو ریٹ اور جڈی پی گروت ساتھ میں مہنگائی در کو لے کر آردی آئی کا اعلان یہ مہتپون خبر ہے نہیں بدلی ریپو ریٹ ساتھ میں ریپو ریٹ جڈی پی گروت اور مہنگائی در کو لے کر آردی آئی کا اعلان ریپو ریٹ میں نہیں کیا گیا کوئی بتلاف دو ہزار اکیس بائیس میں جڈی پی گروت 9.5 پرسنٹ رہنے کا انمان اور ساتھی دو ہزار اکیس بائیس میں 5.7 پرسنٹ مہنگائی در رہ سکتی ہے اب آج آر بی آئی کی طرف سے اعلان کر دیے گئے ہیں ریپو ریٹ کو لے کر جڈی پی گروت کو لے کر مہنگائی کو لے کر اور یہ مہتپون خبر ہے سبھی کے لیے اس پر کیا ہوگا انتظار پر لگتار کیا جا رہا تھا یقото کوئی تبدیلیاں ہوں گی کوئی بتلاف ہوگا لیکن اب یہ خبر ہے کہ کوئی بتلاف نہیں کیا گیا ریپو ریٹ میں کوئی بتلاف نہیں ہوا جڈی پی گروت اور آر بی آئی نے اعلان کیا ہے مہنگائی در کو لے کر بھی ریپو ریٹ میں کوئی بتلاف نہیں ہوا ہے دو ہزار اکیس بائیس میں جڈی پی گروت 9.5 پرسنٹ رہنے کا ان suit ہے اور دو ہزار اکیس بائیس میں 5.7 پرسنٹ مہنگائی در رہ سکتی ہے یہ کہا گیا آر بی آئی کی قرض سے موکی منتری آرتک سدھار سلاکار پریشت کی دوسری بیٹھک موکی منتری آرتک سدھار سلاکار پریشت کی دوسری بیٹھک موکی منتری آرتک سدھار سلاکار پریشت کی دوسری بیٹھک ہے موکی منتری آرتک سدھار سلاکار پریشت کی دوسری بیٹھک ہے موکی منتری آرتک سدھار سلاکار پریشت کی دوسری بیٹھک ہے موکمانتری کے سلاکار گوویند شرمہ پریشرت کے میمبر اور چکستہ ایکسپرٹ ڈاکٹر شیو کمار سرین پریشرت کے میمبر اور کریشی ارتشاستری اشوک گلاتی کریشی ایوام سہکاریتہ ماملوں کے وششگیہ وجے کمار کے اندر سرکار میں پورو سواسطے سچیب رہے کشف دیسی راجو کمار منگلم وششبہ دیالے کے چانسلر پروفیسر دنیش سنگھ بینکر نینہ لال کیڑوائی انفرسٹرکچر وششگیہ امیت کپور ٹریڈ ایکسپرٹ پردیت مہتا آئی ایم احمد آباد کے ندیشک پروفیسر ایرول ڈی سوزا جی ای نیو کی پروفیسر خویتہ سنگھ راجی صفحہ میمبر راجیب گورڈان اس میں شامل ہوئے یہ دوسری بیٹک تھی جس کے ارتھکشتہ خود موکہ منتری اشو گہلوت نے کی اب اس پر الگ الگ مسئلوں پر چرچہ ہوئی ہے موکہ منتری ارتھک صدھار صلاحکار پرشت کے دوسری ہم بیٹک ہوئی موکہ منتری کے تھکشتہ میں اور ساتھ ہی اپنے اپنے شیطروں کے دگت شامل ہیں اس پرشت میں کل موکہ منتری گہلوت کو دی تھی ویبن مدو پر صلاح موکہ منتری ارتھک صدھار صلاحکار پرشت کے اپا تھکش ارون نمائی رام موکہ منتری کے صلاحکار گوویندو شرما پرشت کے میمبر ایوام چکس ایکسپارٹ ڈاکٹر شیف کمار سرین پرشت کے میمبر اور کرشتری ارتشاستری اشو گھولاتی کرشتری ایوام سہکاریتہ ماملو کے وششک گیا وجہ کمار کے اندھ سرکار میں پورو سواستی سچیب رہے کے شب دی سی راجو اور کمار منگلام رشتر ویڈالے کے چانسلر پروفیسر دنیش سنگھ اس کے علاوہ بینکر نینالال کیدوائی انفرسٹرکچر ایکسپارٹ آمیت کپور ٹریڈ ایکسپارٹ پردیق مہتا آئی ایم احمدباد کی ندیشک پروفیسر ایرول دیسوسا جینیو کی پروفیسر کبیتہ سنگھ اور راجی صفحہ میمبر راجیب گوڑا بھی اس میں شامل ہوئے موکہ منتری آرتک سودھار سلاکار پریشت کی دوسری بیٹھاک موکہ منتری اشو گھلوت کے دکشتہ میں کل کوئی اہم بیٹھاک موکہ منتری گھلوت نے بیٹھاک کو کیا سمبودھ رد کل کی بیٹھاک کو موکہ منتری اشو گھلوت نے بھی دکشتہ اس کی اور ساتھی گھلوت نے سمبودھ رد بھی کیا انہوں نے کہا کہ سمگر وکاس کے ساتھ مانو وکاس سوچکانک کو بہتر کرنا لکش ہے کوویٹ کی پہلی اور دوسری لہر کا بہترین پربندھن کیا کیا راجستان کو وشے شداجے کا درجہ مننا چاہیے لیکن کینڈر سرکار نے اس دشا میں سکراتمک قدم نہیں اٹھایا کینڈر کی سرکار پر بھی حملہور سمشو گھلو دکھائی لیا پندروے ویت آیوگ نے اپنی انترم رپورٹ میں انمان کیا تھا راجستان کو پچاس ہزار کروڑ روپے ملنے کا انمان لگا گیا تھا لیکن واسطہ بھی خستان ترن قریب بتیس ہزار کروڑ روپے ہی رہا جی ایسٹی معافضے کا بھی کینڈر دوارہ پورا بھگتان راجے کو نہیں مل پا رہا ہے اس بات کا بھی ذکر کیا پر یوشناو میں پہلے کینڈر اور راجے کا انپاد نبی انپاد دس ہوتا تھا اب یہ انپاد پچاس انپاد پچاس پر آ گیا ہے پیٹرل اور ڈیزل پر کروڑ کے ڈی ویزبل پول میں سے راجوں کو ملنے والے حصے کو بھی کم کیا گیا ان مددوں کا تتکال سمدھان آبشک ہے انتر راجوں کی بکاس پر نقراتمک اثر اس کا پڑے گا اس کا بھی ذکر سے ہمشو گیا لوگ نے کیا انہوں نے کہا کہ کینڈر کی سرکار سے جو مدد ملنی چاہیے جو لگتار پرتکریہ ملنی چاہیے مددوں کو لے کر وہ پرتکریہ نہیں ملتی ہے وہ ہیلپ نہیں ملتی ہے اس کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ ان مددوں پر فوکس کنے کی آوشکتہ ہے مددوں کا تتکال سمدھان بہت آوشک ہے کینڈر کی طرف سے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو راجوں کے بکاس پر اس کا نقراتمک اثر پڑے گا پربھاؤ پڑے گا جس کے لیے کینڈر سرکار ہی ذیمہ دار ہوگی تمام بڑی باتوں کا ذکر اپنی سمودھن میں یہ سبے کی مکیاشو گیلوت نے کیا انہوں نے کہا کہ سمگر وکاس کے ساتھ ساتھ مانو وکاس سوچکان کو بہتر کرنا لکش ہے کووڈ کی پہلی اور دوسری لہر کا بہترین پرمندل آلستان میں ہوا اور آلستان کو وشیش راجے کا درجہ ملنا جائے لیکن کینڈر سرکار نے اس دشاہ میں سکراتمک خدم نہیں اٹھایا ہے اس بات کا بھی ذکر کیا پندروے ویتھ آیوگلے اپنی انترم ریپورٹ میں انمار لگایا تھا راوستان کو پچاس ہزار کروڑ روپے ملے کا لیکن واسطوک حسطان ترن کریب 32 ہزار کروڑ روپے ہی رہا اور ساتھ ہی جسٹی محافظے کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جسٹی محافظے کا بھی کینڈر دوارہ پورا بھگتان راجے کو نہیں ہو رہا ہے پر اس ناؤں میں پہلے کینڈر اور راجے کا انمپاد زیادہ تھا جو کہ اب خر گیا ہے پچاس پچاس کا ہو گیا پیٹرل ڈیزل پر کروڑ کے ڈیویزبل پول میں سے راجے کو ملنے والے حصے کو کم کیا کیا ہے اور ساتھی ان مددوں کا تتکال سمدھان بہت ضروری ہے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو راجے کے بیکاس پر اس کا نکراتمک پربھاؤ پڑے گا اس بات کا سکرم سبے کے مکھیا شوگیلوٹ نے اپنے سمودھن میں کیا پردیش میں کورنا کے آخروں سے جڑی چنتا جنف خبر ہے پچھلے چوبیس کھنٹے میں دو گونے سے ادھیک آئے پوزیٹیو کیس اب لگاتار جو آہت ہے کووڈ کے بڑھتے کیسوں کی وہ چنتا والی بات ہے پردیش میں کورنا کے آخروں سے جڑی چنتا جنف خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پچھلے چوبیس کھنٹے میں دو گونے سے زیادہ کیس نکل کر کے سامنے آئے ہیں پوزیٹیو کیس چار اگست کو جہاں اٹھارہ کیس سے وہیں پانچ اگست کو چالیس کیس ہو گئے پچھلے پاندرہ دن میں پوزیٹیو مریضوں کا یہ سب سے بڑا آکڑا ہے اس سے پہلے سترہ جولائی کو آئے تھے ایک دن میں بیاریس پوزیٹیو کیس اور اس کے بعد لگاتار پوزیٹیو مریضوں کا آکڑا کم ہو رہا تھا لیکن دیش کے کئی راجوں میں اب لگاتار کووڈ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں ایسے میں لادستان میں بھی آکڑا بڑھنے سے چنتہ بڑھ رہی ہے ادھیکاریوں کی پرشاسنک عملے کی تھرڈ لہر کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے پدیش بھر میں جارے کی آگیا ہے لیکن اسی بیٹ میں جو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی خطرے کی گھڑی ہے رالستان گاسیوں کے لیے پرشاسنک عملے کے لیے لگاتار انتظامات پہلے کیے گئے پکٹا لیکن انتظامات کے باوجود دی اب جو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہاں پر چوک ہو رہی ہے کہاں پر اور منتن کرنے کی آبشکتہ ہے کیونکہ یہ بھی یاد رکھنا ہوگا الگ الگ راج جو ایسے کیرل ہو مہاراشتہ ہو جہاں کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں ابھی حالیہ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہا ہے کیسز میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور 24 کھنٹے میں دو گھنیز سے ادھیک کیس لادستان میں نکل کر کے سامنے آئے ہیں چار اگس کو جہاں 18 کئس نکلے تھے وہاں 5 اگس کو 40 کئس ہو گا پچھلے 15 دن میں پوزٹی مریضوں کا یہ سب سے بڑا آکڑا ہے اور اس سے پہلے 17 جلائی کو آپ کو یاد ہوگا ایک دن میں 42 کئس نکل کر کے سامنے آئے تھے اور اس کے بعد لگاتار جو پوزٹی مریضوں کا آکڑا تھا وہ کم ہو رہا تھا لیکن دیش کے کئی راجوں میں اب کوویٹ کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں کیرل بھی شامل ہے مہاراشتہ بھی شامل ہے ایسے میرے آدستان میں بھی آکڑا بڑھنے سے ادھیکاریوں کی چنطہ بڑھ گئی ہے تھرڈ لہر کی آشنکہ ایکسپرٹ لگاتارے کہہ رہے کہ تیسٹی لہر آ سکتی ہے اگر اسی طریقے سے جو استطیاب بن رہی ہیں وہ آگے بڑھتی رہی تو اب اسے دیکھتے ہوئے پردیش میں alert جاری کر دیا گیا ہے اب اس پر بھی منثن کرنا ہوگا کہ کیسز میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے کیا وجہ ہے کہاں پر کام کرنے کے آبشکتہ لالو بچھا رہے اپنی سیاسی شترنج جی ہاں ایک بار پھر سکیری راشنیتی میں نبھانا چاہتے بھومی کا لالو پساد یاد اسی لئے ہم کہہ رہے کہ سیاسی شترنج وہ بچھا رہے ہیں ایک بار پھر سیم سکیری راشنیتی میں بھومی کا نبھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے مرائم سنگھ سے بھیٹ کر سیاسی میسج انہوں نے دیا 2022 سیو پیچناو میں بھاچپا بھروتی گڑمندھن بنانے کا سجھاب دیا گیا لالو کی طرف سے کیونکہ یوپی میں بھی گرامین اور پچھڑوں میں لالو کی لوگ پریتا برقرار ہے لالو چاہتی ہے سپا کونگلے سمیت چھوٹے دلوں کا ایک مہا گڑمندھر بن کر کے سامنے اُبھر کر کے آئے میدان میں لالو میں شرط یادف کے ساتھ ایچڈ دیو گوڑا سے بھی ملاقات کی اور جلد ہی لالو سونیا گاندھی سے مننے کا بھی کارکٹریں بنا رہے ہیں ایسے لیے خبریں آ رہے ہیں جلد ہی لالو کی ملاقات سونیا گاندھی سے بھی ہو سکتی ہے ایسے میں سبھی کی کوشش یہ ہے کہ ایک مہا گڑمندھن بنائے جائے جس سے بیجپی کو وہاں پر ہرائے جائے اور اسی لیے لالو ایک بار پھر سے سکھریہ بھومکہ میں دکھائی دے رہے ہیں اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ لالو اپنی سیاسی شترنج کو بچھا رہے ہیں اُتر پر دیش میں سابطور سے لالو پرساد یادو نے دو ہزار بائیس یوپی چناؤں میں بھاشپا ویروتی گڑمندھن بنانے کا سجھاب دیا گیا لالو کی طرف سے کیونکہ یوپی میں بھی گرامینین اور پچھڑوں میں لالو کیلئے لوگ پریتا ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے لالو یہ چاہتے کہ سماج وادی پاتھی کھونگے ساتھ میں تمام چھوٹے دل ہیں وہ ایک ساتھ آئیں اور مہا گڑمندھن بنا کر کے میدان میں اٹھ رہے ہیں لالو نے شرد یادو کے ساتھ میں ایچڈی دیوگوڑا سے بھی بھیج کی ملاقات کی وہ بھی چرچہ اس کو لے کر بھی ہو رہی ہے اور جلدی خبر یہ کہ لالو سپونیا گاندھی سے بھی ملنے کا کارکرم بنا رہے ہیں وہ تصویریں بھی جلدی سامنے آ سکتے ہیں سپونیا اور لالو کے ملاقات کی کیا سندیش وہ دیش اس طر پر راشتے اس طر پر دینا چاہ رہے ہیں اس کو لے کر بھی بہت جلدی تصویر ساپ ہوگی بہرحال یوپی چناؤں ہے اور اسی لیے فوکس سبھی کا یوپی چناؤں پر ہے وہ لالو یادو ہو ان کی لوگ پریتا یوپی میں بہت اچھی آپ سبھی جانتے ہیں یوپی میں ان کی لوگ پریتا جو سالوں پہلے تھی وہی ابھی بھی ہے اور ملائم سے شروعات انہوں نے کی ملاقات کی اس کے پیچھے بھی سیاسی معنی ہے راجمتک جانکار تمام آقلن اس کو لے کر کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں کیا اور پریورتن دکھائی دیتے ہیں کس کس سے وہ ملاقات کرتے ہیں اس پر بھی لگاتا نظر رہے گی کیا کنناٹک میں تھمیگا بھاشپا کا ویواد یہ بڑا سوال ہے کنناٹک کا مسئلہ سردرد ہو گیا ہے بھارتی جانتہ پارٹی کے لئے اسی لئے ہم کہہ رہے کہ کیا کنناٹک میں بھارتی جانتہ پارٹی کا جو ویواد ہے وہ تھمنے والا ہے تھمیگا کیا بھاشپا کو امید تھی بسوراج بوموئی کو کمان دینے سے جو کلے ہے وہ تھم جائے گی جو کتیرود ہے انتر کلے ہے وہ بوموئی کو ذمہ داری دینے کے بعد وہ کلے دور ہو جائے گی لیکن ایسا خوتا ہوا دکھائی نہیں دی رہا نئے مکہ منتری کی کیابنٹ بنتے ہی راج میں شروع ہوا بیروت کئی نیتاؤں کے سمرتھک پارٹی نیترتپا کی خلاف بھی پردرشن وہاں پر کر رہے ہیں ویسے بھاشپا کی اپنوں سے نہیں بلکہ کونگلس سے بھاشپا میں آئی نیتاؤں نے چنتہ بڑھا دی ہے جو بھاشپا میں پہلے سے ہے جو لگاتار بجرپی کا حصہ ہیں شروعات سے ان سے چنتہ بجرپی کو نہیں ہے بلکہ جو بھار سے آئی ہوئے لوگ ہیں جو کونگلس سے بجرپی کا حصہ بنے ہیں انہوں نے چنتہ بڑھا دی ہے کنداتک میں علاقمان کی منتری پت کی آج میں بیٹھے ایسے نیتاؤں بتایا جا رہے کافی ناراض اور ساتھ ہی کیونکہ کونگلس سے بھاشپا میں آئی نیتاؤں سے یہ دوئی رخپا نے منتری بنانے کا وعدہ کیا تھا اب منتری بننے سے رہ گئے آرشنکر شریمنت پاتل نے کھل کر زاہر کی ناراض انہوں نے کہا کہ جو وعدہ کیا گیا تو وعدہ نبھانا ہوگا بھلے ہی نیترت وہاں پر بدل گیا ہے لیکن وعدہ تو بجرپی نے کیا تھا اب منتری بننے سے رہ گئے آرشنکر شریمنت پاتل جو اب کھل کر اپنے ناراضگی کو ظاہر کر رہے ہیں پارٹی فورم سے جا کر کے وہ بیان بازی کر رہے ہیں ہٹ کر کے وہی بھاشپا ویدھائی اگدتہ ترے چندر شیخر پاتل کو منتری نہیں بنانے پر تمرتھک لگاتا ناراض ہیں وہ ویروت کر رہے ہیں پردیش کانگریس ادھاکش ڈکے شیف کمار بھاشپا کی ایسے ستتی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں لگاتار ان کے دورے بھی آپ نے دیکھا ابھی حالیے میں وہ راڈستان بھی آئے تھا ڈکے شیف کمار یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پر کیا کچھ الگ سے کچھڑی پک رہی ہے یا پھر کانگریس موقع کا فائدہ وہاں پر اٹھانا چاہ رہی ہے اس کو لے کر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس ادھاکش ڈکے شیف کمار کی نظر اس وقت وہاں پر بھاشپا پر ہے جو بھاشپا میں اندھرونی کلے ہے جو گھڑبازی وہاں پر چل رہی ہے جو ناراضگی ہے پارٹی کے بیتر پارٹی کے بیدھائکوں میں اس کو بھنا کر کے وہاں پر کیا کانگریس کو کوئی فائدہ ملے گا کنداتک میں جو کچھ ٹائم پہلے بیجوپی نے کنداتک میں کیا کیا اس کو دہرائے گی کانگریس اس پر بھی لگاتا نظر ہے بار بار ایک آ جا رہا ہے بہت بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہاں کے ستھانے وہی ناراض ہیں کانگریس سے جو بھاچپا میں گئے ان سے یدیورپا نے وعدہ کیا تھا ان کو منتری بنا دیا جائے گا لیکن ان کو منتری نہیں بنا دیا گیا اس کے بعد سے اب ان کے سمرتھک جو ہیں وہ سکڑکوں پر اترتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اپنی سرکار کے خلاف منتری بننے سے آرشنکر رہ گئے شرمنت پارٹل جو کھل کر اب ویروت ساہیر کر رہا ہے نیت رتوہ کے خلاف بوموئی کے خلاف اب یہ علاقمان کی ٹینشن بڑھانے والی خبر ہے اور ساتھ ہی وہی بھاچپا بیدھائی دتترے چندر شیکر پاتل کو منتری نہیں بنانے پر ان کے سمرتھک خوصے میں ہیں تردیش کانگریس ادھیا شدی کے شد کمار اب اسی موقع کی تاق پر ہے کہ ان کو کوئی موقع ملے اور پھر وہ موقع پر موقع دیکھ کر کے چوکہ لگا دے انتظار ہوگا جمہو کشمیر کی نئی فلم نیتی جاری ہو چکے ہے ایل جی منوب سنہا نے ایک ہی نئی فلم نیتی کشربات اب نیتہ آمیر خان اور نردیشک راجکمار ہیرانی موجود وہاں پر رہے نردیشک ہے راجکمار ہیرانی وہ بھی وہاں پر موجود رہے ڈل جھیل کے پاس شیرک کشمیر انتراشتیہ سمیلن کینڈر میں آئیو جن ہوا اس افسر پر ایل جی منوب سنہا نے ایک ٹویٹ بھی کیا ٹویٹ کر کے انہوں نے لکھا کہ جمہو کشمیر کے لیے اعتحاس ایک دن رہا بہو پرتکشک جمہو کشمیر نئی فلم نیتی دوہزار اکیس کی شروعات کی گئی ہے اس کے بارے میں خود جانکاری منوب سنہا نے دی جمہو کشمیر کی نئی فلم نیتی جاری ہو چکی ہے یہ مہترپوند دن جمہو کشمیر کے لیحاظ سے ایل جی منوب سنہا نے نئی فلم نیتی کی شروعات کی اب نیتہ آمیر خان وہاں پر رہے ندیشک راج کمار ہیرانی کی موجود کی وہاں پر ڈل جھیل کے پاس شیر کشمیر انتراشتی سنبیلن کین رومی آئیو جن ہوا اور اس افسر پر ایل جی منوب سنہا نے ٹویٹ بھی کیا ٹویٹ کر کے جانکاری دی اور انہوں نے لکھا کہ جمہو کشمیر کے لیے ایتیہاس ایک دن رہا بہو پراتکشت جمہو کشمیر نئی فلم نیتی دوہزار اکس کی شروعات کی گئی ٹوکیو اولمپک میں بھارت کی جھوڑی میں اب تک آئے پانچ میڈل راشتر کھیل میں اولمپک میڈل کا چار دشک کا انتظار ختم ہوا پروشوکی ٹیم نے جرمنی کو پانچ چار سے ہرا کر کے برونز میڈل جیتا کشتی میں روی کمار دہیا گول سے چوکے سلور میڈل جیت کر کے انہوں نے ان کو سنتوشت کرنا پڑا پیسٹ کلوگرام ورگ فریسٹائل کشتی میں بجنگ پونیا نے جیت درش کی ہے کرگستان کی پہلوان کو ہرا کر کے پونیا کوٹو فائنل میں پہنچ گئے تھا ایران کی پہلوان کو چیت کر پونیا نے نئی رن نیتی بنائی سمی فائنل میں جگہ بنائی اب شام کو ازر بیزان کے پہلوان سے ہوگا سمی فائنل کا مقابلہ وہی رومانچک مقابلے کے بیچ کاسے پدک سے ٹوکی مہلا ہوکی ٹیم کارٹے کے ٹکر کے بابدود ہوکی ٹیم بریٹن سے چار تین سے ہار گئی ہے ہار کا سامنا ہوکی ٹیم کو کرنا پڑا پردھان منتری موڈی نے مہلا ہوکی ٹیم کو بتھائی انہوں نے کہا یہ مہلا ہوکی ٹیم پر دیش کو غرب ہے یوہا کھلاڑیوں کے لیے مہلا ہوکی ٹیم پرینڈا بنی اولمپک میں انہوں نے اپنا سروشریشت پندرشن کیا اپنا سروشریشت وہاں پر دیا کل پورش ہوکی ٹیم کے کپتان منپریت اور کوچ گراہم گریڈ سے پی اے موڈی نے بات کی تھی موڈی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ نیا بھارت ہے آتما وشواز سے بھرا ہوا بھارت جس کی پہتان ٹوکیو اولمپک میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اب ٹوکیو اولمپک سے لگاتار جو میڈل کی آس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ہندوستان کی میڈلز کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہے ہندوستان کے لیے ٹوکیو اولمپک میں بھارت کی جھولی میں پانچ میڈل اب تک آئے ہیں راشتے کھیل میں اولمپک میڈل کا چار درشک کا جو انتظار تھا جو سوکھا تھا وہ ختم ہوا پوروش ہوکی ٹیم نے جرمنی کو پانچ چار سے ہرا کر کے برونز میڈل جیت لیا کشتی میں ربی کمار دہیا گول سے ٹھوکے سلور میڈل جیتے 65 کلوگراف ورگ فریسٹائل کشتی میں بجن پونیا نے جیت درج کی ہے کردستان کی پہلوان کو ہرا کر کے پونیا پورٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور ایران کی پہلوان کو چیت کر کے پونیا نے سمی فائنل میں جگہ بنائی اب شام کو اجر بیزان کے پہلوان سے ان کا مقابلہ ہونا ہے سمی فائنل کا وہی رومانچک مقابلے کے بیچ کاسپت سے ٹوکی مگلہ ہوکی ٹیم کاتے کی ٹکر کے باوجود ہوکی ٹیم بریٹن سے چار ٹیم کے انتر سے ہار گئے پی ایم موڈی نے مگلہ ہوکی ٹیم کو بدھائی دی اور کہا کہ مگلہ ہوکی ٹیم بریٹن سے لبریز ہندوستان کی پیچان ٹوکیو اولمپک سے سامنے آئی ہے راسمند کے ریل مگرہ کی بیٹی ٹوکیو اولمپک میں دکھائے جلوہ راسمند کے ریل مگرہ کی رنے والی ہے بیٹی جو ٹوکیو اولمپک میں اپنا جلوہ دکھائے گی کابرہ گام کی بیٹی بھاونا جات پیدل چال میں کرے گی بھارت کا نیترتف گام کی دھول بھری سڑکوں پر پیدل چال کے تیاری کر پہنچی اولمپک میں بھاونا اور بھاونا کو میڈل دلانے کے لیے شیطر میں دعاو اور پراتھناؤں کا دور لگاتا جاری ہے بھاونا کو میڈل ملے میڈل دلانے کے لیے شیطر بھر میں پورے علاقے میں دعاو کا پراتھ ناؤ کا دور چاری ہے ریل مگرا سمیت کابرہ گاؤں کے لوگوں میں اتصا بنا ہوا ہے میڈل پورے پڑھیں اب اولمپک میں اشریہ لینے کی ہوڑ مچی ہوئی ہے بھارت 2012 لندن اولمپک کا ریکارڈ توڑے یا توڑے یا توڑے لیکن بھارت میں ابھی اسے شیطر ہوگئی ہے بھاشپان اترک بھی کئی سکیموں کے ذریعے ایسا ہی کر رہا ہے سرکار کا ترک ہے کہ پار درشتہ لانے سے بھارت کھلاڑی کر رہے اچھا پدرشن جبکہ حقیقت میں ایک دو کھلو کو چھوڑ کر ادھک تر کھلو میں کھلاڑی خود ہی تیاری کرتے ہیں تب ہی تو ٹیم پرشنوں کے جواب نہیں آتے ہیں سمی پر ایسا میں سمی پر پرشنوں کے جواب نہیں آنے پر ختم ہو جاتا ان کا اورچت ہر ویبھاگ میں ویدان سبھاگ کے پرشنوں کے جواب کے لیے پرکوشت بنا ہوا ہے لیکن تال میل کے ابحاب میں سمی پر نہیں مل پاتا پرشنوں کا جواب اب اس پر سکتے کی جائے گی ایسا کہا جا رہا ہے رازدھانے کے اجمیر روڈ کے رہواسیوں کے لیے راحت والی خبر ہے کینڈریہ سڑک پریوہن منتوالے کی اور سے تین فلائی اوور کی منظوری مل گئی ہے رازدھانے کے اجمیر روڈ کے جو رہواسی ہیں ان کے لیے یہ راحت والی خبر ہے کینڈریہ سڑک پریوہن منتوالے کی اور سے تین فلائی اوور کی منظوری مل گئی ہے چھے کلومیٹر میں بنیں گے تین فلائی اوور چھے انیا بلیک سپورٹ کور ہوں گے باون کروڑ کی لاغت سے دو ہزار بائیس تک بن کر تیار ہوں گے یہ فلائی اوور ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فلائی اوور ہے وہ 2022 تک بند کر کے تیار ہو جائیں گے چھے لین کے ہائیوے پر 500 اور 550 میٹر لمبے ہوں گے فلائی اوور ایسی بھی خبر ہے تین فلائی اوور سے ہیرہ پورا سے مہندرہ سیج جانے والوں کے بچیں گے 20 منٹ ابھی پیک ٹائم میں 6 کلومیٹر پار کرنے میں لگ جاتے ہیں 45 منٹ ہیرہ پورا بھنک روٹا اور نرسنگ پورا چراہے پر فسنا نہیں پڑے گا جام میں اور ان چوراہوں پر واہنوں کے رکنے سے ہر دن پھوک جاتا ہے 10 لاکھ کا ایدھن ساتھی اجمیر روڈ کے 150 سے زیادہ کالونیوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا فلائی اوور بننے سے اجمیر سے دلی جانے والے واہن سیدھے نکل پائیں گے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بہت بڑی راحت کی طور پر ان فلائی اوورز کو دیکھا جا رہا ہے مہارانی مہاراجہ کومرس اور آجستان کالیجوں میں پرویش ہوں گے چھاتر نو سے انیس اگست تک آن لائن آبیدن کر سکیں گے ایسی خبر ہے اس کے بعد باروی کے پرسنٹیج کے آدھار پر کٹ آف جاری ہوگی باروی کے پرسنٹیج سمان ہونے پر دسوی کے انکھوں سے ملے گا پرویش پہنی کٹ آف لسٹ پٹریس اگست کو جاری ہو جائے گی ڈیپور میں آر بی ایسی سے باروی میں ایک لاکھ تین ہزار چیسو چھاسٹھ ویدھار تھی پاس ہوئے ہیں ناجستان یونیورسٹی کی سنگھتوے کالیجوں میں فلحال سات ہزار سیٹے ہیں ایسے میں ڈیمانڈ اور آبیدنوں کے آدھار پر دس پرسنٹ سیٹے بڑھ سکتی ہیں ایسا بھی کہا جا رہا ہے جو ڈیمانڈ ہوں گی یا پھر جو آبیدن ہوں گے اس کے آدھار پر دس پرسنٹ سیٹے بڑھ سکتی ہیں بازاروں میں چھانے لگی تیوہاری رنگت ہریالی تیرچ اور راکھی کے پروکی بازاروں میں رونک دکھائی دے رہی ہے جگہ جگہ سچنے لگی رکشہ بندھن کے لیے راکھیوں کی دکانیں ہریالی تیرچ کے چلتے بازاروں میں اٹھنے لگی گیوروں کی مہک بھی اب بازاروں میں جو تبدیلیاں ہیں وہ ابھی محسوس کر رہے ہوں گے ساون میں سترنگی لہریے کے لیے کپڑوں کے دکانوں پر بھی رنگت دکھائی دے رہی ہے چانی کے راکھیاں گفٹ جولری کی خرید بھی لگتا ہے شروع چونکہ رکشہ بندھن بہت قریب ہیں گفٹ کورنر پر ابھی سے چھانے لگی خریدداروں کی پھیڑ آج سے 22 اگز تک 14 دن خریدداری کا وشش یوگ ہے سروارت صدھی، امرت صدھی، تری پشکر، بی پشکر، روی پشکر جیسے وشش سنگیوگ بن رہے ہیں ایسے میں بڑی سنگیاں میں بازاروں میں رونک دکھائی دے گی لیکن ہاں کوویٹ پروٹوکول کے ساتھی لوگ خریدداری کریں تو ہاروں کو لے کر یہ فرسٹ انڈیا کی اپیئر مرودھرا پر مونسون مہربان، کئی جگہ راحت تو کہیں پر آفت بن رہی ہے بارش مرودھرا پر مونسون مہربان ہے لیکن کئی جگہوں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں کہیں پر لوگ بہت پریشان ہیں مونسونی بارش کے وجہ سے مارباد، شیخہواتی میں راحت، ہاراؤتی میں بیرن بنی بارش بیسلپور میں بیتے 5 دن میں 90 دن سپلائی جتنا آیا پانی اور بیسلپور باند میں بیتے 48 گھنٹے میں 82 سیمی پانی کی آبک ہوئی ہے اور 30 جولائی کو باند کا لیول 309.38 ریل میٹر تھا اب 310.50 ریل میٹر پہنچا بیسلپور باند کا جلستر ہاراؤتی میں بھاری بارش سے کئی علاقوں میں حالات بیگڑ گئے ہاراؤتی کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر برسات کا پانی جمع ہو گیا ہے جس سے علاقے ڈوب گئے ہیں لوگ پریشان ہیں حالات لگاتار بت سے بتر ہو رہا ہے چمبل ابھی بھی خطرے کے نشان سے بہرہی 13 میٹر اوپر یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے کالے سندھ ڈیم کے چار گیٹ کھول کر 78000 کیوسک پانی چھوڑا گیا بھیم ساگر ڈیم سے پانچ گیٹ کھول کر 30000 کیوسک پانی چھوڑا گیا اتیو وشت سے کوٹہ زمبھاگ میں دھائی لاکھ ایکٹیر کی فصل برباد ہو گئی ہے کسان پریشان ہے بھارے بارش کے چلتے 6000 مکان اور 200 سڑکیں شتگرست ہو گئی ہیں وہی رازدھانی میں بھی اب تک 8.4 میلیمیٹر بارش درج ہو چکی ہے کل جیپور میں چھترائی بارش کے ساتھ موسم سہانہ بنا رہا اور آسوبہ سے ہی کئی علاقوں میں بنابادی کا دور جاری ہے گلاوی نگری پر چھائی گھنگور گھٹائیں برسنے کو بیتاب ہیں حالانکہ موسم رفا کی مانے تو سبتہ بھر راہت مل سکتے ہیں مونسون 10 سے 18 اگست تک رہے گا کمزور اور چار دن ہلکی بارش کے آثار بنے گو